بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ کو آمیر ویدر نیوز کی طرف سے عید کی بہت 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 زیادہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول مقبول فرمائے اور تمام عبادتیں قبول فرمائے اور دعایں قبول فرمائے آمین تو ناظرین بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے تو آج یعنی عید کے دوسرے روز جمعیرات گیارہ اپریل تلے کر سولہ اپریل تک کی محکم موسمیات کی ریپورٹ پیشے خدمت ہے یہ نقشہ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج گیارہ اپریل بروز جمعیرات کا موسم ہے یعنی عید کے دوسرے دن کا موسم ہے اس کے مطابق آج ملک زیادہ علاقوں میں مطلع جزویہ بارالود رہنے کے علاوہ موسم صاف اور خوش کرنے کی توقع ہے تاہم کشمیر اور گلیٹت بدستان اس کے لساتھ ساتھ خطہ پوٹھوار کے علاقے ہیں اس میں سلام آباد راول پینڈی اور ان سمالی کامری کے علاقے شامل ہیں تو ان کے مزید تر مقامات پر بادل بننے کہیں پر حل کی کہیں پر موت دلی بارشوں کا امکان ہے مزید تر مقامات پر موسم صاحب اور خوش کرائے گا پنجاب کے جو شمالی علاقے ہیں مشرقی جس میں لاہور کے علاقے فیصل آباد روبا ٹیکسنگ ایک سے علاوہ شیخ و پورن انکانہ صاحب کے علاقے ہیں تو ان کے زیادہ مقامات پر بھی مطلع جزویہ بار رود رہنے کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں چولستان پٹی میں بھی مطلع جزویہ بار رود رہنے کا امکان ہے اگر بات کریں ناظرین آج کے موسم کے صورتح حالکہ تو آج جیسا کہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی تقریباً نوے فیصل علاقے میں موسم صاف اور خوش کرتا ہم جو ہماری کشمیر اور بلدستان کے علاقے ہیں تو ان کے زیادہ مقامات پر بادل بننے کئی پر ہلکے کئی پر مطلع بارشوں کا امکان ہے جبکہ یہ جو آپ نقشہ دے سکتے ہیں یہ بارہ اپریل کا نقشہ ہے یعنی عید کے تیسری دن کا نقشہ ہے اس نقشے کے مطابق جو بارشوں کا طاقتور سلسلہ ہے وہ بلدستان اور کوئٹا کوئٹا کے علاقے بلدستان کے علاقے اور خبر پختونخواہ کے علاقے کے راستے سے پاکستان میں داخل ہوگا جس سے پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بارشوں کا امکان ہوتا چلا جائے گا اور یہ مزید شدہ تختیار کرنے کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں تیرہ اپریل سے مسلدھار بارشوں کا سبب بن جائے گا یعنی تیرہ اپریل سے تیرہ اپریل جیسی آئے گا تو تیرہ اپریل کی صبح سے ہی یہ مسلدھار بارشو والا سلسلہ پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دے گا جیسا کہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں یہ تیرہ اپریل کا نقشہ ہے تیرہ اپریل کے مطابق بلوچستان کوئٹا سمسوہ بلوچستان کے زیادہ علاقوں صبح خبر پختون خواہ اس کے ساتھ تک کشمیر اور گلگیت پاکستان میں مسلدھار بارشوں کا امکان ہے اس دوران کہیں پر حلقی کہیں پر موت دل اور باز میں کامتر اچھی بارشوں کا امکان ہے جیسے کہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید پھیلتا جا رہا ہے اور یہ اس نے اب پورے پاکستان کو اپنی طرف کور کرنا شروع کر دیا ہے یہ ہے تنیا ناظرین تیرہ اپریل کا نقشہ یعنی تیرہ سے چودہ اپریل کا نقشہ جیسے کہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سندھ کے علاقے ہیں اور اسے ملے کے علاقے ہیں ان کے زیادہ مقام بارشوں کا امکان رہے گا یہ دیکھیں کہ یہ کراچی میں بھی تیرہ اپریل کو تیرہ سے چودہ اپریل تک اچھی بارش کا امکان رہے گا اس سلسلے سے اور باقی ملک کے بکے علاقے میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شومالی پنجاب وستی پنجاب اس کے ساتھ ساتھ خبر پختنخواہ کشمیر اور گریلی بلدستان میں مصلاح دھار بارشوں کا امکان ہے اگر بات کریں ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ تفصیلات کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نقشہ ہے اس نقشہ کے مطابق ملک کے زیادہ ترلگم مصلاح دھار بارشوں کا امکان ہے جبکہ ناظرین بات کریں یہ دیکھیں کہ چودہ سے پندرہ چودہ شام رات سے پندرہ صبح تک نقشہ اس کے مطابق کشمیر اور گریلی بلدستان باقی بلوچستان کے علاقے بلوچستان کے جنوبی علاقے اور اس ملک کے لکش آمکان ہے مصلاح دھار بارشوں کا امکان ہے مصلاح دھار بارشوں کا امکان ہے اچھی بارش کا امکان رہے گا جبکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سلمان پر ڈیولیپنٹ ہو رہی ہے اور کشمیر اور گریلی بلدستان اور اس ملک کے لکش آمکان ہے تو زیادہ مقامات پر اچھی بارشوں کا امکان ہے جیسا کہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو کوئی سلمان پر ڈیولیپنٹ ہوئی ہے یہ اس کی شدت اور اس کی جو سمت ہے وہ تقریباً پنجاب کے علاقے پر ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی بارشیں جو ہیں اس دوران ہونے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کریں پندرہ سے سولہ اپریل کے موسم کی تو پندرہ سے سولہ اپریل کے دوران جیسا کہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے زیادہ مقامات پر کہیں پر حلکی کہیں پر موددل اور باز مقامات پر اچھی بارشوں کا امکان رہے گا پندرہ سے سولہ اپریل کے دوران پندرہ اپریل کو جنوبی پنجاب میں بھی اچھی بارش کا امکان رہے گا جبکہ شمالی اور وسطی پنجاب میں بھی بارشیں ہوں گی اور کشمیر اور گلگت پتستان کراچی سمیت صبح سندھ کے بھی چند دیکھ علاقوں میں اچھی بارش کا امکان رہے گا جبکہ ملک بکی علاقوں میں مطلع جزوی ابارالود رہ سکتا ہے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتا چلو کہ یہ سلسلہ وقفے وقفے سے پاکستان کو گیرہ اپریل سے لے کر یعنی بارہ اپریل سے اس کی شیدت میں اضافہ ہوگا بارہ اپریل سے لے کر سلسلہ اپریل تک متاثر کرتا رہے گا اس دوران روزانہ کی بنیاد پر مختلف بقامات پر بادل بنیں گے کہیں پر حلکی بارشیں ہو جائیں گی کہیں پر تیز ہو جائیں گی کہیں پر موت دل بارشیں ہو جائیں گی تاہم آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلو کہ بادل بن سکتے ہیں گزرتے بادلوں سے رمجنب ہو سکتی ہے بغیر برسے بھی بادل گزر سکتے ہیں تو اکسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ابھی پورا یہ جو ہفتہ ہے تقریباً بارہ اپریل سے لے کر سولہ اپریل کے دوران تو گندم کی کٹائی جو ہے وہ ابھی فیلحال رکے رکھیں اور جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر یہ دیکھیں یہ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سترہ اپریل سولہ کے بعد سترہ اپریل کا نقشہ ہے جس کے مطابق پاکستان کے مختلف لاکھوں میں اس سلسلے کے بعد موسم زیادہ مقامات تر صاف اور خوشک رہنے کی توقع ہے تاہم کشمیر اور گلگرددستان کے چاندے کی لاکھوں میں اچھے بارشیوں کا امکان رہے گا اگر بات کریں ناظرین اس سلسلے کے بعد کی تو اٹھارہ سے بیس تک زیادہ تر مقامات پر جو ہے مطلع جزویہ بارالود رہ سکتا ہے ٹھنڈک برقرار رہے گی کیونکہ یہ سلسلہ گزر چکا ہوگا اور گرمی کے شدت میں کمی ہوگی تو بیس اپریل سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ ایک اور سلسلہ ہے جو متاثر کرے گا جسے جنوبی پنجاب عبستی پنجاب شمالی پنجاب اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کشمیر اور گلددستان کے زیادہ مقامات پر بادل بنیں گے سندھ کے چاندے کی لاکھوں میں بادل بنیں گے جیسے بارشے ہوں گی ابھی اس سلسلے کو وقت پڑھا ہے تو انشاءاللہ اس کے تفصیلی ریپورٹ آپ کے شاد وقت تانے پر شیئر کرتی جائے گی تو امید کرتے ہیں آپ ہماری دیکھئے یہ معلومات سے متفق ہوں گے اگر آپ موسم کے حوالے سے ہر لما بہلا ماہ سے یہ اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آمیر ویدنیز کو سبسکراب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کو ضرور کرتے ہیں پوچھو کریں ملتے ہیں نیکس ریپلے میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نیے بان